اسلام علیکم دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ آج آٹھ مارچ خواتین کا عالمی دن پوری دنیا میں یہ دن خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے پاکستان کی عورت اگر پاکستان کی عورت اپنے مطالبات پیش کرے یا کوئی اظہار کرے تو وہ کیا کہے گی یہی کہ تو مرد ہے تو مالک ہے تو خالق ہے تو رازق ہے تو زندہ کرتا ہے تو مارتا ہے تو عزت دیتا ہے تو ذلت دیتا ہے سب طاقتوں کا مالک تو ہی ہے کیونکہ تو ایک انسان ہے اور میں میں صرف ایک عورت ہوں تو چاہے تو مجھے آنے سے پہلے ضائع کروا دے تو چاہے تو مجھے بیر بکڑیوں کی طرح کسی کے آگے بیچ دے تو چاہے تو مجھے جائدات میں آدھا حصہ دے تو چاہے تو مجھے گواہی عادی رکھ بلکہ چاہے کیا ہے یا عادی ہے چاہے تو کاروکاری یا وٹے سٹے کی بھیم چڑا دے اغوا کرا دے چاہے تو بزاروں میں مجھے برہنہ کر کے نگا ناچنا چاہا تیرا جو دل کرتا ہے چاہے تو میرے موں پہ تضاب پھینک دے کیونکہ یہ دنیا تو تیری ہے تیرے لیے ہی بنی ہے شاید اور میں تیری عیاشی کا ایک سمان ہوں نہیں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ عورت یہ جو بیانک صورت ہمیں دکھائی جاتی ہے عورت کی عورت عورت وہ نہیں ہے عورت ماں بھی ہے عورت بہن بھی ہے اور بیوی بھی ہے اور بیٹی بھی ہے تو یہ جو آٹھ مارچ ہے یہ اس حوالے سے یہ امریکہ سے شروع ہوا یہ بھی دن جو ہے عورتوں کا یہ پھر کہوں گا کہ کافروں کے ملک سے شروع ہوا کہ عورتوں کے حقوق کے لیے کیونکہ پہلے عورتوں کا کوئی حقوق نہیں تھا ہوتا ان سے کام لیا جاتا تھا جبرن کام لیا جاتا تھا تو پھر یہ اٹھائیس فروری انیس سو نو کو عورتوں نے پروٹسٹ کیا امریکہ میں بہت بڑا جس میں بہت کتروں غارت ہوئی گولی وغیرہ چلی تو اس کے بعد کچھ دیر معاملہ اسی طرح سرگتا رہا چلتا رہا پھر جو ہے عالمی کانفرنس ہوئی کوپر ہیکن میں تو آٹھ مارچ انیس سو تیرہ سے یہ دن جو ہے یہ عورتوں کے عالمی دن کے طور پر منیا جاتا ہے اب اگر ہمیں جو بتایا جاتا ہے جو جو پڑا ہے جو مختلف منلاح حضرات بھی بتاتے ہیں اور مختلف ہماری کتب میں بھی موجود ہے کہ جو اسلام آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ زندہ دفنا دیا جاتا تھا یا مار دیا جاتا تھا یا یعنی کوئی بھی عورت چاہتا نہیں تھا معاشرہ انتہائی جہل تھا بلکہ یہ بالکل یہ کہتے ہیں یہی کہ عورتوں لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا تو انہیں مار دیا جاتا تھا تو اس پہ میں تھوڑی بعد میں بیعث کرتا ہوں تو پہلے ذرا اپنے جہاں ہم رہتے ہیں اس خطے کی بات کرنے لیکن اس سے پہلے جو بہت ضروری ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو میں لائک اور لائک کا بھٹن ضرور دبائیں اور اپنے کمنٹس دیں ہاں جس خطے میں ہم لیتے ہیں بڑے صغیر پاکو ہنگ اب پاکستان بار گیا پہلے تھا بڑے صغیر پاکو ہنگ یا یہ بھارت یا ہندوستان جو بھی تھا تو آج اگر دیکھیں جیسے پاکستان میں یہی حالات عورتوں کے انڈیا میں بھی ہیں وہاں بھی زنا بھی ہوتے ہیں ریب بھی ہوتے ہیں لڑکیوں کو دبائے بھی جائے ہیں یہ معنی وہ ایک ستی کی رقم سے جس پہ پمدی لگ دیا ہے جس سے جس کا حزبن مر جاتا تھا تو اس کو زبردستی وہ بیٹھنا پڑتا تھا اس کی چتا پہ آگ پہ تو اس کو بھی ساتھ جلنا پڑتا تھا زندہ جسے ستی کی رقم رسم کہتے تھے تو یہ تو یہ یہ جو ہیں یہ برائیاں جو ہیں معاشرتی عورت کے خلاف یہ جو وہاں سے یہ ہمیشہ سے تھا کم از کم یہاں تو نہیں تھا کیونکہ چودہ سو سال پہلے تک ہمارے پیارے نبی آنے سے پہلے تک ہم کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو دفنا دیتے تھے عرب جو تھے یا بدو یا جہل جو بھی وہ اس وقت جہل لانا معاشرہ تھا لیکن اس پہ میں اینڈ پہ بات کروں گا پہلے یہ تھوڑا سا یہاں آجیں لیکن یہاں پھر ہندوستان میں انڈیا میں ایسا کیا ہوا کیونکہ یہاں تو جو ان کی تاریخ میں دیکھیں تو زیادہ تر جو ہے نا وہ دیوی ہیں دیوتا جسے کہتے ہیں دیوی دیوتا تو وہ عورتیں تھی اگر دولت کا بات ہو تو لکشمی دیوی اگر بہادری کی بات ہو تو درگا ماں اگر لڑائی مار کٹائی کی بات ہو تو بوانی ماتا پھر اگر گھر کو کیا کہتے ہیں سکون صاف سترا اور امور خانہ میں بے ترنگ کی بات ہو تو سرسواتی دیوی پھر شیرہ والی دیوی کالی ماتا سیتا گیتا اور بے شمار نیمٹ کے دیوی ہیں تو جب دیوی ہوتی ہے تو اس کا مطلب عورت اگر دیوی کے روب میں آئی ہے تو دیوی کا مطلب ہے کہ دیوی ہولی کہ وہ جو ہے کافی اس کی رسپیکٹ بھی ہے اور کافی اس کا تیادہ پھر یہ یہاں تک کیوں آیا یہ معاشرہ کیسے آیا تو کیا ایسے ہی رہنا چاہیے اور اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں جو میں نے جتنی تھوڑی بہت ایسے سٹوڈن تاریخ پڑھی ہے یا مذہبوں کا مطالبہ کیا ہے تو اس میں بھی یہ تھوڑی سی کوئی جھول ہے کیونکہ ہم سے پہلے کرسچینٹی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی اسلام آنے سے پہلے تو کیا کہیں تاریخ میں حوالہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت جو تھی وہ لڑکیوں کو دفنا دیتے تھے یا وہ لڑکیوں کو بالکل جہالت کا معاشرہ تھا وہ تو کتاب لے کے آئے تھے وہ بھی اہل کتاب ہیں کتاب لے کے آئے تھے اور انہوں نے تو جہالت کو دور کی تھی تو وہ کیا وجہ ہے کہ وہ دور نہیں ہوئی یا ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یا ہمیں غلط بتایا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ہم نے کیونکہ دوسرے مضموں سے نفرد ہی کرنی ہے صرف اپنا خدا بیچنا ہے تو اگر یہ تو میں کم از کم میری اقل تو یہ نہیں مانتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا ہم سے پہلے جو جہالت کو دور نہ کر سکی جبکہ ہماری کتاب میں پہلے پہرے میں بھی پہرے میں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آپ نے اس سے آنے والی جو پہلے کے کتاب ہیں ان پہ بھی امان لانا ہے انہیں بھی پڑھنا ہے انہیں بھی سمجھنا ہے تو وہ بھی پیغمبروں کی کتاب بھی ہیں تو وہ جہالت دور کیوں نہ کر سکی تو بات ہے مجھے تو ایسا نہیں لگتی کیونکہ عرب معاشرہ جس معاشرے میں ہم کہتے ہیں جہالت کی وہاں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے پہلی شادی مبارک کہنے وہ تو ایک طرح کہ اگر آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو وہ تو one way or other way love marriage تھی کیونکہ حضرت ختیجہ علیہ السلام ایک بزنس مین عورت تھی اور آپ سے عمر میں کافی بڑی تھی اور ان کے پاس آپ ملازم تھے تو آپ کیونکہ بہت اماندار تھے اور آپ کا چال چلن یہ وہ متاثر ہوئی اور انہوں نے آپ کو شادی کا پیغام بیجا تو اگر اتنا جہل معاشرہ تھا تھا اس جہل معاشرے نے یہ سب کیسے اللہ کیا پھر اس کے بعد آپ کی نبوت کے بعد آپ کی یارہ زوجہ مبارکہ ہوئی اور پھر حرم میں بھی تھی جیسے ماریا کرتبا یا کیا ایک دو حرم میں بھی تھی تو وہ سارے تو پھر دوسرے جو صحابی تھے ان کی بھی بیویوں کی تداد کافی تھی تو اگر یہ ایک چھوٹا سا question ہے جس پہ گسا کرنے کے ضرورت نہیں اگر وہ اتنی جہالت تھی وہ لوگ دفنا لیتے تھے عورتوں وہ تو یہ اتنی عورتیں کہاں سے آگئیں یہ جو اتنے صحابہ اکرام کی پانچ پانچ دس دار بیس بیس بیویاں تھی تو وہ تو دفنا دیتے تھے تو اس لیے میرے خیال سے یہ جو ہمیں بات بتائی جاتی ہے یہ سکھائی جاتی ہے یہ اتنی نہیں ہے کہ اس سے پہلے جہالت تھی اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آ چکے تھے ایک لاکھ تیس ازار نو سو نرڈ میں پیغمبر آ چکے تھے پیغام دے چکے تھے اب لوگ نہ فالو کریں تو وہ لیلہ بات ہے اب بھی نہیں فالو کر رہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کتنے قتل ہوتے ہیں آپ کے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں غیرت کے نام پہ کتنی عورتوں پہ تضاب پھکایا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے بیٹی اگر ایک عورت دو تین بیٹیاں پیدا کر دے جس میں کہ اس کا بچاری کا کسور بھی کوئی نہیں ہے تو بندہ دوسری بیوی لے آتا ہے دوسری شادی کر لیتا ہے کہ تو یہ تو آج بھی ہے ہمارے پیارے نبی کی تعلیم کے بعد بھی یہ کچھ ہے تو اس وقت بھی باشرے میں کوئی کا دکہ واقعات ہوتے ہوں گے تو اصل مستعی یہ ہے کہ عورت بھی ایک انسان ہے ہماری طرح ہی ہے ہمارا حصہ ہے جس طرح ہم انسان ہے اور عورت اور مرد ایک دوسرے کے بغیر مکمل بھی نہیں ہے زندگی بنانے کے لیے زندگی کو آگر چلانے کے لیے یہ کپل کی ضرورت ہے تو جب کپل ہے تو کپل میں برابری کے حقوق برابری کے رائٹ ہونے چاہیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں اور یہ آج کا کم از کم میرا یہ میسیج ہے میرا یہ پیغام ہے کہ عورت کو بھی انسان سمجھا جائے اور اس کو اس کے حقوق دیے جائے بلکہ مردوں کے مساری حقوق دیے جائے اس کے بعد ہی آج کا بیلو ختم اگلے میں پھر ملیں گے اللہ حافظ اپنا اور اپنے شاکڑی گیا تینکو سلم سلم موسیقی